اسلام علیکم ویلکم ٹو ایوٹیوب چیلنل تو ایک اور ریسپی میں آپ کو کشام دید کہتے ہیں آج ہم آپ کے لئے لے کہیں چکن سپائیسی سپیکٹیز جو آپ گھر میں ریسٹورنٹ سے بھی زیادہ مزدار بنا سکتے ہیں اس سے زیادہ آسان آپ نہیں بنا سکتے جو میں نے آج آپ کے لئے بنائی ہے تو آپ اس کو ضرور دیکھیں گا کمپلیٹ دیکھیں گا تاکہ آپ کو اس کی سمجھ بھی آئے اور انگریڈز بھی آپ دیکھ سکیں ایک پتیلی لے جیگا اس میں کچھ پانی ڈالی جیگا اور اس میں ایک چمجھ سے نمک ڈالی جیگا اور اس میں آپ اس میں آپ نے سپیکٹیز کا ہاف پیکٹ اس میں ایڈ کر لینا ہے اور آپ نے سپیکٹیز کو اس طرح سے پتیلی میں رکھ دینا ہے جیسے نیچے سے وہ بائل ہوتی شروع جائے یہ خود با خود نیچے چلے جائے گی آپ نے اسے کم از کم آٹھ سے دس منٹ تک بائل کرنا ہے زیادہ بائل لیں کرنا ہے سپیگٹیز کو کم از کم ایٹی پرچنٹ تک بوائل کر لیجئے گا ٹھیک ہے یاد دکھئے گا کہ اس کو زیادہ بوائل نہیں کرنا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آٹھ سے دس منٹہ یہ خود ہی نیسے چلے گی ہے اور تھوڑی دیر بعد اس کو میں نگال لوں گا اور اس کو چھاندنی بہتے چھاند کر اس کو پانی سے باہر نگال لوں گا ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ اپنے فائنل ڈچ میں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سپیگٹیز تریباً وائل ہو چکے ہیں اب ہم چلتے ہیں دوسرے ملک طرف بڑھتے ہیں اس میں ہم نے چار چمچ اور کے لیے ہیں اور 300 گرام چکن لیا ہے چکن کو ہم تھوڑا سا فرائی کر لیں گے اور اس میں کچھ انگریڈٹس ایڈ کریں گے اور چکن کا کلر چینج ہونے تک ہم اس کو تھوڑا سا فرائی کرتے رہیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن کو فرائی کیا جا رہا ہے اب ہم اس میں کچھ انگریڈٹس ایڈ کر دیتے ہیں سب سے بہلے ہم اس میں ادھرکل لسن کا پیسٹ ایڈ کریں گے ون سپون ون سپون ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا نسٹ کر دیں گے سپون ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں ایک چمچ نمک ایڈ کر دیں گے نمک کو ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں کوٹوی لال مچ کا آدھا چمچ ایڈ کریں گے اس کے بعد ہم کالی مچ کا ایک چمچ ایڈ کریں گے کالی مچ کو ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو اچھے طرح سے مکس کر دیں گے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے جلی گارلک کیچپ چار چمچ اب اس سب کو اچھے طرح سے مکس کر لیا جائے گا اس سب کو اچھے طرح سے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک چمچ سویا سوس جیسے سے آپ انگریڈنس کو ایڈ کر دیں گے ویسے ویسے ساتھ ساتھ آپ نے اس کو مکس کرتے جانا ہے اور اس کے بعد اب ہم ایڈ کریں گے سکھے سرک کا ایک چمچ ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک چمچ ہوت سوس کا اب ان تمام انگریڈیز کو اچھے طرح سے مکس کیا جائے گا اور اس کے بعد ایڈ کیے جائیں گے ویجٹیبلز یہ ہاف لیڈ ایڈ کیے ہم نے یہ شملا میٹس شملا میٹس کو ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک ہاف لیڈ گاجروں کا جو اچھے طرح سے کٹی ہوئے بھریک بھریک گاجروں کو ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں مٹر ایڈ کریں گے آپ اس میں کچھ اور چیزیں بھی ایڈ کر سکتے ہیں جیسے بندوں کو بھی اور بھی کچھ چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہے تو ان سب کو ایڈ کرنے کے بعد آپ اچھی طرح سے اس کو ان سب کو مکس کر لیں گے اگر آپ سپائسی کھانے کے شوقین ہیں تو آپ ان سب کو اچھی طرح بنائی کے بعد اور بھی کیچپ سویا سوز اور ہوت سوز ایڈ کر سکتے ہیں ہاں اور آپ اس میں ایک کیوپ چکن ٹکی بھی ایڈ کریں جس سے فلیور اور بھی اچھا ہو جاتا ہے ہمیں سپائسی کھانے کا بہت شکریہ اسی ویسے ہم اس کو دوبارہ سے ایڈ کریں اگر آپ بھی سپائسی کھانے کے زیادہ شکین ہیں تو آپ اس میں مزید ایڈ کر سکتے ہیں اور اس بات کا خاص کیا رکھے گا کہ اس میں زیادہ زیادہ سپائسی ہو جائے تاکہ آپ سے کھائی نہ جائے ٹھیک ہے اتنا ہی ایڈ کریں اتنا آپ کھا سکتے ہیں اور ویجیٹریبل کو آپ نے زیادہ پکانا نہیں ہے ٹھیک ہے اب ہم اس میں سپیکٹیز کو ایڈ کر دیں گے دیکھیں دس منٹ کے بعد اُبالنے کے بعد یہ کیسے ہو جاتی ہیں آپ نے ان کو زیادہ حلانا یا چمچ نل مارنا تاکہ یہ ٹوڑ نہ جائے ٹھیک ہے آپ نے صرف دھیان سے اس کو ایڈ کر دینا ہے ایڈ کرنے کے بعد آپ نے کچھ دیر کے لیے آپ نے ان کو ایڈ کر دینا ہے اچھی طرح سے اور ان کو پکا دینا ہے ہلکی فلیم اب اس کو اچھے طرح سے مکس کیا جا رہا ہے دیکھیں مکس کرنے کے بعد آپ کو کچھ اس طرح سے شو ہوگا میں نے آپ سے ازگئی تھی کہ ہمیں سپائسی کانا کا شو کو اس طرح سے دوبارہ ایڈ کیا جا رہا ہے انگیڈرز کو آپ کو جتنا پسند ہے آپ اتنا ہی ایڈ کیجئے گا کیونکہ صاف سوچ کی وجہ سے زیادہ اچھی بنتی ہے ہماری جو ریسپی ہے وہ میکسیم ریڈی ہے آپ سب سے گزارش ہے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا لائک اور کمینٹ ضرور کیجئے گا دیکھیں ماشاءاللہ کتنی اچھی بھی ہماری ڈیٹی ہوئی ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اب اس سے آسان اور سستی سپاگٹی نہیں بن سکتی آپ چیک کر سکتے ہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک اور کمینٹ ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ کو اس کا نوٹی پیشن میں جائے گا اب سب کو اجازہ دیجئے گا اپنا خیار کے جھلا حافظ موسیقی 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 موسیقی